اسلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جی تک چلتے ہیں پربنی زلے کے سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے پربنی زلے کے چودہ جون دو ہزار چوبیس کی رات میں دیر رات جو بارش ہو رہی تھی اس بارش میں پربنی شہر کے زمزم کالونی کے ایریے میں ندی کے پاس میں جو پلوٹنگ ہے اس پلوٹنگ میں شوقت بھائی انہوں نے ایک پلوٹ خریدہ اور پلوٹ خرید کر یہاں پر غریبی سے اپنا غزر نرواہ ادھر نرواہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے اپنا غزرہ کرنے کی کوشش کی اور پارٹیشن میں تینوں میں ایک اپنا گھر بنانے کی کوشش ہی اور اس کام کے لیے جھڑ بھی گئے یہاں کچھ حدیتہ انہوں نے کام شروع بھی کر دیا ہے اور پارٹیشن کا گھر بھی یہاں پر انہوں نے تیار کر دیا تھا لیکن چودہ جون دو ہزار چوبیس کی رات میں بارش کے سمئے یہاں پر کچھ جو شرابی نشیڑی لوگ ہوتے ہیں جو کونے کاپنے میں بیٹھ کر شراب کا نشا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گنجیٹی لوگ جو گانجہ پیتے ہیں ایسے تمام لوگ یہاں پر آ کر ایسی جگہوں کا آسرہ دیکھ کر ایسی جگہوں پر شراب نوشی کرتے ہیں اور شراب نوشی کرنے کے بعد نہیں نامعلوم بیٹھیوں نے یہاں پر جس طرح سے اس گھر کا نقصان کر دیا ہے شوکت بھائی نے کوشش کی ہے کہ پربنی کے کوتوالی پولیس سٹیشن میں صبح کے ٹائم پر جائیں اور یہاں پر جا کر ان نامعلوم بیٹھیوں کے خلاف گناہ داخل کریں جن لوگوں نے شوکت بھائی ان کے گھر کا یہاں پر نقصان کر دیا ہے اور اس کا سامان ندی میں پھیک دیا ہے جو نظری بازو سے ہی جا رہی ہے اس ندی کے دونوں سائد کے ایریے میں یہ سامان بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان نامعلوم بیٹھیوں کو حراست میں لیا جائے ان پر گناہ داخل کیا جائے ایسی بھی مانگ اس وقت شوکت بھائی ان کی جانب سے کی گئی ہے پربنی آج تک نے جو یہاں پر جا کر جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد میں آپ یہ نظرہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر زاکر بھائی انعامدار یہ بھی یہاں پر موجود ہے اور یہ کس طرح سے اس گھر کا نقصان کیا گیا ہے اور ایک ایسا بیٹھی جس کے ح مالات ناساز ہے شوکت بھائی روز مزدوری کرتے ہیں روز مزدوری کرنے کے بعد میں انہوں نے اپنے زندگی بھر کی کمائی یہاں پر لگائی اور اس گھر کو بنانے کی کوشش کی جہاں تک شوکت بھائی نے اس گھر کو بنایا ہے اب بنانے کے بعد میں یہاں نامعلوم بیٹھیوں نے شرپ پرست بیٹھیوں نے جس طرح سے یہاں ان کے گھر کا نقصان کر دیا ہے توڑ پول کر دیا ہے ایسے تمامی لوگوں کو پولیس نے حراست میں بھی لینا چاہیے ایسی بھی مانگ اس وقت شوکت ب گئی ہے ابھی تک جب تک ہم نے نیوز بنایا تب تک تو گناہ داخل کسی بھی ویکٹی پر نہیں کیا گیا تھا اب ہو سکتا ہے کہ دیر رات تک یہ گناہ داخل بھی ہو جائے گا سکائی لائن کانٹریکٹر اینجینئرنگ پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی کی جانب سے ان کے ڈائریکٹر مہراج صدیقی ان کی جانب سے افتیخار پارک اور افتیخار کالونی افتیخار کالونی یہاں پر پہلا پروجیکٹ ہے اور پہلا پروجیکٹ جو ہے یہ پربنی شہر کے دھار روڑ کے کھینول کے خریب ہی یہاں پر افتیخار کالونی بنائی گئی ہے اور اینے لی آؤٹ پلوٹنگ ہے اس میں ادھک معلومات کیلئے اگر آپ کو یہاں پر بوکنگ کرنا ہے پلوٹ کی بوکنگ کرنا ہے تو ایسی صورت میں آپ مولانا عبدالرشید خان ندلی ان کا موبائل نمبر ہے 9970777513 اور اسی کے ساتھ میں میرا صدیقی صاحب ان کا موبائل نمبر ہے 8459841116 اس نمبر پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اور مازید جانکری لے سکتے ہیں ان پلوٹنگ کے پلوٹس کے بارے میں جلدی کیجئے صرف 134 پلوٹ یہاں پر اویلیبل ہے جو اینے لی آؤٹ کے بربنی شہر کے دھاروڑ یہاں پر کینال سے تھوڑا آگے افتیخار کالونی بنائی گئی ہے اور یہاں پر میرا جسے دیکھی ان کی جانب سے جو سرویس دی گئی ہے اینے لی آؤٹ پلوٹ ہے اور اینے لی آؤٹ پلوٹ ہونے کے باوجود یہاں پر 134 پلوٹس اویلیبل ہے یہاں پر چھوٹے بچوں کے لیے گارڈن کا انتظام کیا گیا ہے اور مہلاؤں کے لیے اسپیشلی ایک الگ گارڈن بنایا گیا ہے جینڈز کے لیے ایک الگ گارڈن بنایا گیا ہے دو طرح کے دو لیڈیز اور جینڈز کے لیے الگ الگ گارڈن یہاں پر اویلیبل کرا کر دیئے گئے ہیں اسی کے ساتھ میں یہاں پر مسجد بھی مہلے کے تمام ہی لوگوں کے لیے ایک مسجد بھی یہاں پر جو اسپیس ہے وہ مسجد کے لیے چھوڑا گیا ہے یہاں پر 134 پلوٹیں تمام ہی پلوٹ دھرکوں کے لیے یہاں پر ملبت سویدہیں اویلیبل کرا کر دی گئی ہیں السلام علیکم میں ہوں سیدہ خیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج تک پربنی شہر کے وقاس میں چار چاند لگانے کا کام یہاں پر این اے لیاؤٹ پلوٹنگ ہے این اے لیاؤٹ پلوٹنگ ہونے کے باوجود یہاں پر صرف اور صرف 134 پلوٹس اس افتخار کولینی میں نکالے گئے ہیں جو یہاں اگر آپ کو ہم بتا دیں کہ آپ اگر یہاں پر رہنے کو آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں سب سے پہلی انسان کی خواہش رہتی ہے کہ کسی بھی پلوٹنگ پر جانے کے لیے راستہ اچھا ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو میرے پیچھے کے سائٹ سے جو راستہ ہے یہ نظرہ ہم آپ کو اسپیشلی پربنی شہر میں جو پلوٹنگ ہو رہی ہے یہاں کے پربنی شہر کے پلوٹنگ کا افتخار پالونی کا یہ پارک کا جو راستہ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ سمٹ راستہ ہے تمام ہی پلوٹوں کے سامنے اس طرح کے راستے ہیں یہ آپ نے ایک نظارہ تو دیکھی لیا ہے میرے پیچھے کے سائٹ کا میرے پیچھے کے سائٹ سے اور دوسرا طرف کا دوسری طرف کا جو مین راستہ ہے افتخار پالونی میں یہ راستہ ہے مین راستہ اس راستے کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہ راستہ بنایا گیا ہے یہاں یہ سمٹ راستہ ہے اور تین فٹ نیچے دونگا کھوڑ کر اور اس کے بعد یہ راستہ بنایا گیا ہے سائٹ میں جو آپ کے آنگن ہوتا ہے آنگن میں گٹو ڈالا گیا ہے اور اس کے سائٹ میں اسپیشلی اس کے سائٹ میں جو نالیاں ہیں یہ سمٹ کے نالیاں بنائے گئے ہیں یہی نہیں اس کے علاوہ ہر پلوٹ کے سامنے دو جھاڑ لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہاں الیکٹریکل پول لگائے گئے ہیں دونوں سائٹ سے الیکٹریکل پول ہے ہر پلوٹ کے سامنے نلکا کنیکشن یہاں پر پائنٹ چھوڑا گیا ہے یہ افتخار کالونی کی خاص بات ہے افتخار کالونی کی خاصیت ہے اگر آپ اپنے گھر کو سجانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے خواب کا گھر اگر آپ اپنے سپنوں کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو افتخار کالونی میں آئیے اور یہاں پر آ کر یہاں ایک نظر آپ اپنے خواب کا گھر آپ کے خواب کا پلوٹ ضرور دیکھیں کہ یہاں پانی کی سہولت بھی اویلیبل ہے بور کے لیے بھی یہاں پر بور کا پانی بھی لگ بگ پندرہ سے بیس فٹ پر ہی آپ کو بور کا پانی لگ جائے گا یہ سویدہ یہاں پر اویلیبل ہے پربنی شائر کے دھار روڈ یہاں پر افتخار پارک ٹو بھی یہاں پر نکالا گیا ہے افتخار پارک ٹو میں ایک سو پندرہ پلوٹ ہے جس میں سے کاتر پلوٹ ایسے ہے جن کی قیمت تیرہ لاگ پچاس ہزار روپے رکھی گئی ہے اور یہ فکس ریٹ رکھا گیا ہے جو الگ الگ کونر کے پلوٹ سے ان کی قیمت الگ طرح سے رکھی گئی ہے اور آپ یہ ڈیولپمنٹ اسپیشلی ہم آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے ڈیولپمنٹ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو بھی یہ محسوس ہوگا کہ اگر ہم نے کسی ایریے میں جا کر رہنا ہے تو افتخار پارک میں جا کر اپنا گھر بنانا ہے اور یہاں پر اپنے فیملی کے ساتھ میں سکون سے زندگی بسر کرنا ہے یہی پلوٹنگ کی سرویس رہتی ہے یہی پلوٹنگ والوں کے جانب سے سرویس خاص طور سے اس کالونی کے لوگوں کے لئے پروائیڈ کی جاتی ہے پلوٹنگ کے مالکان کی جانب سے یہ ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں یہ راستہ پورا ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو راستہ سمیٹ راستہ بنایا گیا ہے تین فٹ ڈونگا کھوڑ کر اس راستے کو بنایا گیا ہے یہ پوری طرح سے ان لوگوں کے لئے جو لوگ یہاں پر آ کر رہیں گے نالیاں بھی بخو بھی بہت اچھے انداز میں بنایا گئے ہیں نالیاں بھی سمیٹ کی بنایا گئے ہیں اور لگ بگ تین فٹ ڈونگی نالیاں بنائی گئے ہیں یہ نظارہ ہم آپ کو سپیشلی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ نالیاں بنائی گئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ نالیاں کی سائز ہے اس طرح سے نالیاں بنائی گئے جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ جھاڑ لگ بگ 10 فٹ انچا یہ جھاڑ ہے اور دس فٹ اونچے جھاڑ لگائے گئے ہیں جو آنگن ہیں گھر کی سہن ہے گھر کے سامنے کا جو راستے کے پاس کا آنگن ہے یہاں پر بھی گٹو دال دیے گئے ہیں اس طرح سے یہاں پر سرویس دی گئی ہے افتخار پارک میں شیخ صدام شیخ نظام شمیم خان پتھان اسی کے ساتھ میں محبود خان پتھان انہوں نے مل کر میں ہوں سید اخیل آپ دیکھتے رہے ہیں میرے ساتھ پر بھنی ہی آج جد تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائے اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بولیں آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام مرزا میس پر بھنی اگر آپ پر بھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس پر بھنی گھر پہنچ سیوا کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پار بھگیٹ درگا روڑ پر بھنی شادی ہویا انگیجمنٹ چلہ ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پر بھنی میں تو بھائیا صرف ایک ہی نام مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پار بھگیٹ درگا روڑ پر بھنی بکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 842190333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 حاجی مہبوب انصاری یاد رہی آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پر بھنی ہمارے پاس طرح کے پروگرام کی لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی انگیجمنٹ چلہ جیسے سبھی پروگرام کی لیے سمپرک کرے سید مججمیل موبائل خرمان 9766618126 कولیٹی کی تلاش یہاں ختم کینگ آف بیلز شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پر بھنی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیدر بیلٹ کمار بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے کینگ آف بیلٹ شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پر بھنی سبی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز ماسوم کولنی درگا روڑ پر بھنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کانٹک کرے اس بی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز مو بیل نمبر 9823 797828